حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرورت سے بیجا تو میں ضرورت پوری کر کے آیا تو آپ اپنی سواری پر مشرف کی طرف روح کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور سجدہ رکوع سے زیادہ پست تھا جہمہ ترمزی حدیث نمبر تین سو اکاون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹھیں اپنی سواری کی طرف مو کر کے نماز پڑھ ہی نیز اپنی سواری پر نماز پڑھتے رہتے چاہے وہ جس طرف متوجہ ہوتی جہمہ ترمزی حدیث نمبر تین سو باون حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شام کا کھانا حاضر ہو اور نماز کھڑی کر دی جائے تو پہلے کھا لو جہمہ ترمزی حدیث نمبر تین سو تری پین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شام کا کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاو ابن عمر رضی اللہ عنہ شام کا کھانا کھا رہے تھے اور امام کی قرات سن رہے تھے جہمہ ترمزی حدیث نمبر تین سو چبن ام الممنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اونگے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو سو جائے یہاں تک کہ اس سے نیت چلی جائے اس لیے کہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھے اور اونگ رہا ہو تو شاید وہ استغفار کرنا چاہتا ہو لیکن اپنے آپ کو گالیاں دے بیٹھے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو پچبن ابو عطیہ عقیلی کہتے ہیں کہ مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ میں آتے اور حدیث بیان کرتے تھے تو ایک دن نماز کا وقت ہوا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھئے اور نماز پڑھائیے انہوں نے کہا تم میں سے کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھائے یہاں تک کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں نہیں آگے بڑھتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو کسی قوم کی زیارت کو جائے تو ان کی امامت نہ کرے بلکہ ان کی امامت انہی میں سے کسی آدمی کو کرنی چاہیے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو چھپن حضرت عمر بن حارس من مصطلق کہتے ہیں کہا جاتا تھا کہ قیامت کے روز سب سے صحت عذاب دو طرح کے لوگوں کو ہوگا ایک اس عورت کو جو اپنے شہر کی ناورمانی کرے دوسرے اس امام کو جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں منصور کہتے ہیں کہ ہم نے امام کے معاملے میں پوچھا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے مراد ظالم آئمہ ہیں لیکن جو امام سنت قائم کرے تو گناہ اس پر ہوگا جو اسے ناپسند کرے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو انسٹھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی ایک بگوڑے غلام کی جب تک وہ اپنے مالک کے پاس لوٹ نہ آئے دوسری عورت کی جو رات گزارے اور اس کا شہر اس سے نراض ہو تیسرے اس امام کی جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو ساٹھ حضرت انسمن مالک رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوڑے سے گر پڑے آپ کو خراش آ گئی تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی ہم نے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی پھر آپ نے ہماری طرف پلٹ کر فرمایا امام ہوتا ہی اس لیے ہے یا امام بنا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم بھی ربان اللہ کا الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو اکسٹھ ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ابو بکر کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی جامع ترمزی حدیث نمبر 362 حضرت انسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی اور آپ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر 363 عمر بن شرحید شعبی کہتے ہیں ہمیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ انہوں نے نماز پڑھائی دو رکعات کے بعد بیٹھنے کے بجائے وہ کھڑے ہو گئے تو لوگ نے انہیں سبحان اللہ کہہ کر یاد دلایا کہ وہ بیٹھ جائیں تو انہوں نے سبحان اللہ کہہ کر انہیں اشارہ کیا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں پھر جب انہوں نے اپنی بکیہ نماز پڑھ لی تو سلام پھیرا پھر بیٹھ بیٹھے صاحب کے دو سجدے کیے پھر لوگوں سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جیسے انہوں نے یعنی مغیرہ نے کیا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر 364 زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ ہمیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ انہوں نے نماز پڑھائی جب دو رکعتیں پڑھ چکے تو تشہد میں بغیر بیٹھے کھڑے ہو گئے تو جو لوگ ان کے پیچھے تھے انہوں نے سبحان اللہ کہا تو انہوں نے انہیں اشارہ کیا کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ پھر جب وہ اپنی نماز سے پارک ہوئے تو انہوں نے سلام پھیرا اور صحب کے دو سجدے کیے اور سلام پھیرا اور کہا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ سحیب رضی اللہ انہوں کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے اشارے سے جواب دیا راوی ابن عمر کہتے ہیں کہ میرا یہی حیال ہے کہ سحیب نے کہا آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے جواب دیا جام ترمزی حدیث نمبر تین سو سٹھ سٹھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ انہوں سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جب وہ سلام کرتے اور آپ نماز میں ہوتے تو کیسے جواب دیتے تھے تو بلال نے کہا آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے جام ترمزی حدیث نمبر تین سو اٹھ سٹھ حضرت ابو حریر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں مردوں کے لئے سبحان اللہ کہہ کر امام کو اس کے صحب پر متنبع کرنا اور عورتوں کے لئے دستک دینا ہے جام ترمزی حدیث نمبر تین سو انہتر حضرت ابو حریر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں جمعی آنا شیطان کی طرف سے ہے جب تم میں سے کسی کو جمعی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے جام ترمزی حدیث نمبر تین سو ستر حضرت امران بن حسین رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آدمی کی نماز کے بارے میں پوچھا جسے وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہو تو آپ نے فرمایا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے وہ بیٹھ کر پڑھنے والے کے بالمقابل افضل ہے کیونکہ اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا سوا ملے گا اور جو لیٹ کر پڑھے اسے بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ملے گا جام ترمزی حدیث نمبر تین سو اکھتر یہ حدیث ابراہیم بن تہمان کے طریق سے اسی سند سے مروی ہے مگر اس میں یوں ہیں عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مریض کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پہلو کے بل پڑھو جام ترمزی حدیث نمبر تین سو بہتر ام المومنین حفظہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ جب وفات میں ایک سال رہ گیا تو آپ بیٹھ کر نفلی نماز پڑھنے لگے اور صورت پڑھتے تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ لمبی سے لمبی ہو جاتی جام ترمزی حدیث نمبر تین سو تہتر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تو کرات بھی بیٹھ کر ہی کرتے پھر جب تیس یا چالیس آیتوں کے بقدر کرات باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے پھر رکوع اور سجدہ کرتے پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے جام ترمزی حدیث نمبر تین سو چوہتر حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے امو المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ رات تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور دیر تک بیٹھ کر پڑھتے جب آپ کھڑے ہو کر کراتے تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے کھڑے کرتے اور جب بیٹھ کر کراتے تو رکوع اور سجدہ بھی بیٹھ کر ہی کرتے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو پچھتر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی جب نماز میں ہوتا ہوں اور اس وقت بچے کا رونا سنتا ہوں تو اس در سے نماز کو حلقی کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کہیں فتنے میں نہ مبدلہ ہو جائے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو چھتر ام الممنین آئشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالک عورت کی نماز بغیر اورنی کے قبول نہیں کی جاتی جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو ستتر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں صدل کرنے سے منع فرمایا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو اٹھتر وہ اکیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں کنکری ہٹانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر ہٹانا ضروری ہی ہو تو ایک بار ہٹا لو جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو اٹھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوک پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو اٹھتر ابو رافی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی گدی پر جوڑا باندھ رکھا تھا ابو رافی رضی اللہ عنہ نے اسے کھول دیا حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف گصہ سے دیکھا تو انہوں نے کہا اپنی نماز پر توجہ دو اور گصہ نہ کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو چوراسی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی نماز افضل ہے تو آپ نے فرمایا جس میں قیام لمبا ہو جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو چوراسی حضرت مدان بن طلح یامری کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازاد کردہ غلام صوبان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ تعالی مجھے نفع پہنچائے اور مجھے جنت میں داہل کرے تو وہ کافی دیر تک خاموش رہے پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم قسرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کے واسطے کو سجدہ کرے گا اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو اٹھاسی مادان کہتے ہیں کہ پھر میری ملاقات ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے بھی اس چیز کا سوال کیا جو میں نے سبان رضی اللہ عنہ سے کیا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ تم سجدے کو لازم پکڑو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو بندہ اللہ کے واسطے کو سجدہ کرے گا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور ایک گناہ مٹا دے گا جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو انانوے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کالوں کو یعنی سانپ اور بچوں کو نماز میں مارنے کا حکم دیا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو نوے حضرت عبداللہ ابن بحینہ اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر میں کھڑے ہو گئے جبکہ آپ کو بیٹھنا تھا چنانچہ جب نماز پوری کر چکے تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اسی جگہ پیٹھے بیٹھے دو سجدے کیے آپ نے ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ صحب کیے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو اکانوے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر پانچ رقعات پڑھی تو آپ سے پوچھا گیا کیا نماز بڑھا دی گئی ہے یعنی چار کے بجائے پانچ رقعات کر دی گئی ہے تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو اکانوے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحب کے دو سجدے بات کرنے کے بعد کیے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو اکانوے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحب کے دو سجدے سلام کے بعد کیے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو چورانوے آیاز یعنی ابن حلال کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید حدری رضی اللہ عنہ سے کہا ہم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رقعات پڑھی ہیں تو ابو سعید حدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور یہ نہ جان سکے کہ کتنی پڑھی ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے صحب کے دو سجدے کر لے یعنی یقینی بات پر بنا کرنے کے بعد جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو چھانوے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پاس شیطان اس کی نماز میں آتا ہے اور اسے شبہ میں ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ آدمی نہیں جان پاتا کہ اس نے کتنی رقعات پڑھی ہیں چنانچہ تم میں سے کسی کو اگر اس قسم کا شبہ محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے بیٹھے صحب کے دو سجدے کر لے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو ستانوے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جب کوئی شرق سے نماز بھول جائے اور یہ نہ جان سکے کہ اس نے ایک رقعات پڑھی ہے یا دو تو ایسی صورت میں اسے ایک مانے اور اگر وہ یہ نہ جان سکے کہ اس نے دو پڑھی ہیں یا تین تو ایسی صورت میں دو پر بنا کرے اور اگر وہ یہ نہ جان سکے کہ اس نے تین پڑھی ہیں یا چار تو تین پر بنا کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے صحب کے دو سجدے کر لے جامع ترمزی حدیث نمبر تین سو اٹھانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر یا اثر کی دو رقعات پڑھ کر مقتدیوں کی طرف پلٹے تو ذل یدین نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول کے نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ذل یدین سچ کہہ رہے ہیں لوگوں نے عرض کیا ہاں آپ نے دو ہی رقعات پڑھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آہری دونوں رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر اللہ اکبر کہا پھر اپنے پہلے سجدہ کی طرح اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا پھر اللہ اکبر کہا اور سار اٹھایا پھر اپنے اسی سجدہ کی طرح اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا یعنی سجدہ صحب کیا جامع ترمزی حدیث نمبر 399 حضرت سعید بن یزید یعنی ام مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے انس من مالک رضی اللہ انہوں سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں پڑھتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر 400 حرصو